نمسکار دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں css borders کے بارے میں ہم اپنے html content کے اوپر css کا use کر کے border کے لگانا سیکھیں گے تو فرنس آپ ہمارے ویڈیو کو لاشتر دیکھیں یہ دیا آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سسکرائب کر لیجئے اور نیو اپڈیٹ پانے کے لیے بیل آئیکن بھی پریس کریں میں اکسے کمار آپ سبھی کا اپنے یوٹیوب چینل پالٹیک گروہ میں آپ سبھی کا سواغت کتھو چلے فرنس شروع کرتے ہیں ہم سب سے پہلے آپ کو اپنا ایڈیٹر اوپن کر لینا ہے میں نے اپنے ایڈیٹر اوپن کر کے رکھاؤ اس کے اندر کچھ basics tag بھی لکھے ہوئے ہیں اور اس فائل کو میں نے shape کیا آیا demo.html کے نیم سے فرنس یہاں پر ہم سب سے پہلے جان لیتے ہیں borders کے بارے میں border style ہمارے کتنے type کے وہ کافی type کے ہے سب سے پہلے ہم بتاتا ہوں dotted number one dotted dashed اور آتا ہے ہمارا solid double none اور hidden یہ ہمارے ہیں borders friends dotted dashed solid double none اور hidden یہ ہمارے سبھی borders ہیں borders طور پہ آئی گھر سٹائل ہے تو انہی سبھی borders کو ہم اپنے آئی ڈی ای ای ایم ای مل کنٹینٹ پہ کریں گے دوسری ای میگنے ڈی ای 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 مل پہ چلتا ہوں یہاں پر میں ایک content ڈی ٹی ٹکی کو اس پہ رکھا ہوں ڈی ٹیک اندر لکھ دیتا ہوں ویلکم ویلکم ڈو مائی چینل ڈی ٹی 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 گرورک یہ میں نے لکھ دیا اور اس کو میں پی ٹیک کو کلوز کر دیتا ہوں تو میں اس کو کنٹول ایسے سیو کرتا ہوں اور آپ کو رن کر کے دکھاتا ہوں یہاں رن پہ کلک کیا اور گوکل کو ہوں تو دیکھئے یہ ہمارا رن ہو چکا ہے ویلکم ٹو مائی چینل پر آل ٹیک گروہ تو شینڈز اسٹائل ٹیک کا یوز کریں گے یہاں پر ہم انٹرنل سی ایس ایس کا یوز کریں گے انٹرنل سی ایس ایس کا یوز کر کے یہاں پر میں پی ٹیک پی سلیکٹر کا یوز کیا پی سلیکٹر کے اندر میں اس کو فونٹ سائز دے دیتا ہوں سب سے پہلے فونٹ سائز فونٹ سائز کولن لگایا فونٹ سائز کر دیتا ہوں میں اس کو چالیس پکسل اور سیمی کولر کنٹول ایسے سے ایس کیا دیکھئے اب میں اس کو آپ کو دوبارے سے رن کر کے دکھا دیتا ہوں دیکھئے اس کا فونٹ سائز انکریز ہو چکا ہے اب میں اس کو بورڈر پروائیڈ کرنے والا ہوں دیکھئے سل سے پہلے ہم لکھیں گے بورڈر بورڈر ڈیس لگیں گے اور سٹائل بورڈر سٹائل ہمیں کون سا بورڈر سٹائل پروائیڈ کرنا ہے جیسے کہ مجھے یہاں بھی دینا ہے ڈوٹڈ تو میں یہاں ڈوٹڈ لکھوں گا اور سیمی کولر لگایا اور سیو کیا کنٹولر سے اور میں اس کو دوبارے سے رن کرتا ہوں تو دیکھئے یہاں پر ڈوٹڈ بورڈر بن چکا ہے تو فرنٹس اسی طرح سے آپ کوئی بھی بورڈر لگا سکتے ہیں چاروں میں سے آپ کے پاس چار بورڈر ہیں میں سبھی ون بائی ون سبھی کو لگا کے لکھا دیتا ہوں میں سبھی کو ایک ہی لائن میں لگا دیتا ہوں بورڈر ڈیس لیڈ اور یہاں پر میں لگا دیتا ہوں شولیڈ اور دبل یا میں نے سبھی بورڈرز کو کنٹولر سے شیئر کیا اور میں اپنے کروم کو ریفریش کر لیتا ہوں تو دیکھئے چاروں کے چاروں ہمارے بورڈرز لگ چکے ہیں یہ دیکھئے ہمارا دوٹڈ اور ادھر ڈیس لیڈ اور یہ ہمارا شولیڈ بورڈر اور یہ دبل بورڈر تو فرنٹس اس طرح سے آپ چاروں بورڈر کو ایک لائن میں بھی لگا سکتے ہیں یا دی آپ کو ون بائی ون یہ چاہیے اپنے کنٹینٹس کے اوپر تو فرنٹس یا دھی ہم چاہتے ہیں کہ ان کو الگ الگ لگانا یہ تو ہم نے ایک لائن میں لگایا یا دھی ہم چاہتے ہیں الگ الگ لگانا ہمیں اوپر چاہیے نیچے نہیں یعنی کہ تو پھر ہم یا کر یوز کریں گے بورڈر ڈیش ڈوک اور ڈیش لگائیں گے تو یہ ہمیں ڈوک پر ہی پروائیڈ ہوگا دیکھیں کنٹولرز سے سکیا اور میں اس کو آپ کو دو بار اسے ریفریش کر کے دکھاتا ہوں تو یہ ہمارا ڈوک پر ہی لگے گا بورڈر تو اس طریقے سے آپ بورڈر کو ایک جگہ بھی یوز کر سکتے ہیں یا دی آپ کو اوپر اور نیچے دونوں طرف چاہیے تو آپ نیچے بھی یوز کر سکتے ہیں بورڈر کا دیکھیں ہم یہاں پر نیچے بھی یوز کرتے ہیں میں اس کو کنٹول ڈی سے کوپی کر لیتا ہوں اور اس کو کر دیتا ہوں بورڈر بورڈر کنٹول ایسے سیکھ گیا اور اس کو میں کر دیتا ہوں یہاں شو لیڈ کنٹول ایسے سیکھ گیا دیکھیں میں اس کو ریفریش کرتا ہوں تو پر ہمارا ڈوٹیڈ ہو گیا اور بورڈر پر ہمارا ہو گیا شو لیڈ تو اس طریقے سے آپ لیفٹ میں اور رائٹ میں بھی یوز کر سکتے ہیں بورڈر کو رفشنٹس میں یہاں پر کر دیتا ہوں بڑھائی بورڈر بلکل فل بورڈر میں اس کو اٹھا دیتا ہوں یہاں سے دیکھیں میں ان دونوں کو اٹھا دیتا ہوں اور بورڈر کا ہی یوز کرتا ہوں بورڈر اسٹائل آپ ان کو ایک لائن میں کر کے بھی لگا سکتے ہیں یہ ایسے ہی یوز ہو گیا ہمارے بورڈر اسٹائل میں یہاں کر دیتا ہوں شو لیڈ اور اس کو سیمی کولن لگایا کنٹول اس سے یہ ہمارا شو لیڈ بورڈر ہو جائے گا فلی شو لیڈ دیکھیں یہ ہمارے چار طرف سے شو لیڈ ہو گیا بورڈر اس کو ہم یہاں پر کلر پروارڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر ہم دے دیں گے کلر سوری بورڈر کلر ڈیش بورڈر کلر کولن لگایا ہم اس کو ریڈ کلر پروارڈ کر دیتے ہیں میں یہاں ریڈ کلر پروارڈ کر دیتا ہوں has ff 0000 sorry سیمی کولن شیف کیا اور اس کو ہم دوباری سے ریفریش کرتے ہیں اپنے ویپس کو تو دیکھیں ہمارا بورڈر کا کلر چینج ہو چکا ہے بورڈر کا کلر ریڈ ہو گیا اب میں چاہتا ہوں کہ اگر ہمارا بورڈر کی بیٹ تھوڑی سی increase ہو جائے تو میں یہاں اس کو بورڈر بورڈر ویڈ 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 کولن لگایا ہے ویڈ اس کو دے دیتا ہوں میں پانچ پکسر سیمی کولن لگایا ہے اور شیف کیا اب میں اس کو ریفریش کرتا ہوں تو اس کی ویڈ increase ہو جائے گی دیکھیں میں اس کو ریفریش کیا تو اس کی ویڈ increase ہو چکا ہے تو فرنڈز اس طریقے سے آپ ویڈ کو بھی increase کر سکتے ہیں یا پھر آپ اس کے background میں color provide کرنا چاہتے ہیں تو اس کے background میں بھی color provide کر سکتے ہیں دیکھیں میں اپنا editor open کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں background 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 میں لہ bean history تو دیکھیں میں has 00ff00 اور شایر میں کولا نے یوز کیا تو یہاں پر ہمارا گرین بیک گراؤنڈ ہو جائے گا میں آپ کو ریفیش کر کے دیکھیں ہمارا گرین بیک گراؤنڈ ہو چکا ہے تو اس طریقے سے آپ بیک گراؤنڈ کا بھی یوز کر سکتے ہیں اسی میں ہی اور آپ جدی اس کو ایک سوٹ کٹ طریقے سے بھی بورڈر کو یوز کر سکتے ہیں تو چلیے میں آپ کو شوٹ کٹ طریقہ بتا دیتا ہوں بورڈر کو یوز کرنے کا میں اس کو سبھی کو یہاں سے کنٹنٹس کو ہٹا دیتا ہوں جو بھی میں نے سٹائل کیا ہے اب میں یہاں پر شمپل یوز کرتا ہوں بورڈر اور کون لگاتا ہوں یہاں پر میں دے دیتا ہوں کتنے پکسل کا بورڈر چاہیے مجھے پانچ پکسل کون سے چاہیے بورڈر اسٹائل شو لیڈ میں یہاں شو لیڈ بورڈر کر دیتا ہوں اور اس کے بعد مجھے کون سے کلر کا چاہیے تو میں یہاں کلر کر دیتا ہوں ریڈ ہی 00F 00 اور سیمی کولن لگایا اور کنٹول سے سیف کرتا ہوں تو دیکھیں یہ ہمارا شوٹ کٹ بورڈر ہے اس طریقے سے ہم شوٹ بورڈر بھی یوز کر سکتے ہیں دیکھیں یہ ہمارا ریفریش ہوا یادی آپ اس بورڈر کی ویٹ چھوٹا کرنے چاہتے ہیں یعنی کہ ویٹ تو آپ اس کی ویٹ بھی چھوٹی کر سکتے ہیں چلیے یہاں پر آپ یوز کریں گے ویٹ اور اس کے ویٹ دے دیتا ہوں میں 600 پکشل اور سیمی کولن لگ کنٹول ایسے سے جا اور دیکھیں اب اس کی ویٹ چھوٹی ہو جائے گی جیسے یہ ریفریش کے ویٹ چھوٹی ہو چکے اس طریقے سے آپ اس کی ویٹ کو بھی چھوٹی کر سکتے ہیں میں آپ کو تھوڑ ڈشیں انکریز کر کے دکھا دیتا ہوں میں یہاں پر کر دیتا ہوں 800 پکشل کنٹول ایسے سے سیو گیا اور میں اس کو آپ کو ریفریش کر کے دکھا تھا تو دیکھیں ہمارا ویٹ بھی شمال ہو چکے ویٹ ہماری انڈر پٹشنٹ آئے تھی تو اس کی ویٹ بھی شمال ہو گئی تو فرینڈ سا آپ کو ہماری ویڈیو اچھے لگی ہو تو لائک کریں اور سبسکرائب کریں شکریہ 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 شکریہ